بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور چائنہ اور انڈیا کے درمیان لدداخ اور دیگر جگہوں پر ہونے والی جھڑپوں کے بعد انڈیا اس قدر پریشان ہے کہ اس کے جرنیلوں نے چائنہ سے درخواستے کرنا شروع کر دی ہیں کہ وہ تھوڑا سا کمپروائز کر کے اپنی پوزیشن سے واپس پیچھے ہٹ جائیں لیکن تازہ تنین اطلاع کے مطابق چائنہ کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ بھول جائے کہ ساٹھ کلومیٹر کا علاقہ جو چائنہ نے حاصل کیا تھا وہ اسے مل جائے گا اب چائنہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا یعنی اس وقت انڈیا کو جس حضیمت سے دو چار ہونا پڑا ہے شاید ہی اس کی مثال تاریخ میں ملتی ہو یہ آپ کے سامنے ریپورٹ چل رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ we will not give up any inch of territory یعنی چائنہ نے واضح طور پر انڈیا کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ چاہے جتنا بھی زور لگا لے امریکہ آسٹریلیا جس جس کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارتا رہے لیکن چائنہ نے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا اور آگے جو گلوبل ٹائمز کہتا ہے وہ اور زیادہ انڈیا کے لیے تماشے کے مترادف ہے چائنہ کہتا ہے کہ جب ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے اور اس کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں تو اس کا ایجنٹ یعنی انڈیا سے کیسے ڈریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ انڈیا کی ایکانومی پہلے ہی مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے یعنی چائنہ نے انڈیا سے کہہ دیا ہے کہ اگر اچھا بچہ بننا ہے تو چائنہ جو کہے گا وہی ماننا پڑے گا ورنہ اسے سخت حضیمت اٹھانا پڑے گی واضح ہے کہ اب تک انڈیا نے کھیچی گئی لکیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ڈیل کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق چائنہ نے جتنی زمین اس وقت کیپچر کر لی ہے وہ چائنہ کو دے دی جائے گی اور بدلے میں چائنہ سے کہا جائے گا کہ وہ بھلے ہی انڈین ٹیریٹری واپس نہ کرے لیکن وہ اپنی وکٹری ڈیکلیر نہ کرے تاکہ ہمارے لوگوں کے جذبات کو تکلیف نہ پہنچے دوسری طرف انڈین سرکار نے میڈیا اور انڈین جرنیلوں کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ وہ عوام کو اس معاملے سے بلکل بے خبر رکھیں کوئی بھی انڈین میڈیا کا اینکر انڈین جرنیل لداخ کے ایشو پر بلکل بات نہیں کرے گا یعنی کل ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا نے اپنی ساٹھ کلومیٹر کا رقبہ چائنہ کے حوالے کر دیا ہے اور چائنہ کا قبضہ انڈیا نے تسلیم کر لیا ہے اور انڈین میڈیا اور انڈین جرنیل محض ڈی اسکریشن کی بات کر کے عوام کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتے کہ بھارت مکمل فیلئر کی طرف جا چکا ہے اور آنے والے دنوں میں بھارت کی کئی زمینیں اس کے ہاتھ سے نکلنے جا رہی ہیں کیونکہ چائنہ کے پاس ستروی اور اٹھاروی صدی کا میپ ہے جس کے مطابق انڈیا کے بہت سے علاقے ماضی میں چائنہ کا حصہ ہوا کرتے تھے یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں اسی پرانے میپ کے تحت چائنہ انڈیا کی زمینوں پر کلیم کر سکتا ہے اور کوہی ہمالیہ کا ایک بڑا حصہ چائنہ کے ہاتھ لگ سکتا ہے اور انڈین میڈیا جو پاکستان کے خلاف مسلسل گلے پھار پھار کر جھوٹی اسٹوریاں بیان کرتا رہا اس کو مکمل چائنہ کے معاملے پر خاموش رہنے کا کہہ دیا گیا ہے اب نہ ہی انڈین میڈیا کا کوئی اینکر لداخ اور سکم کے بارے میں سوال کرے گا اور نہ ہی انڈین میلٹری اس پر کوئی کمنٹ کرے گی یہ ہے ٹوٹل ڈیل جو انڈیا کرنے جا رہا ہے اب ہم آپ کو ایک اور ایکسکلوزیف خبر دیتے ہیں یہ ہے انڈیا کی وزارت اطلاعات کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس میں کہا کیا جا رہا ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے یہ مذکورہ ٹویٹر اکاؤنٹ پریس انفارمیشن بیورو کا ہے جو انڈین گورنمنٹ کے بحاغ پر انفارمیشن دیتا ہے اس کا کہنا ہے کہ انڈین میڈیا کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ وہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی ریپورٹنگ نہ کرے اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں لہٰذا اس کے متعلق خبریں نہ پھیلائی جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساٹھ کلومیٹر کا رقبہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا آخر اس کو کیوں نہ ڈسکس کیا جائے آخر انڈین سرکار اپنی عوام سے اتنی بڑی شکست کیوں چھپا رہی ہے اور انڈین میڈیا کو ریپورٹنگ سے کیوں روکا جا رہا ہے یہ ٹوئٹ گویا انڈیا کی بہت بڑی شکست کا اعتراف ہے انڈیا آنکھ بند کر کے اپنی زمین چائنہ کو حوالے کر کے اب اس پر ہونے والی حضیمت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مودی سرکار کی پول نہ کھل جائے اور آر ایس ایس اور جتنی بھی ہندو انتیا پسند تنظیمیں ہیں انڈ کا بھانڈا بیچ چورائے پر پھٹنے کا خطرہ ہے کیونکہ یہ ساری تنظیمیں اس معاملے پر بلکل چپ رہیں اپنی زمینوں پر قبضے کروا کر خاموشی سے اپنا مو کالا کروا لیا وجہ اس کی یہی ہے کہ انڈیا جو چائنہ اور پاکستان کے خلاف گزشتہ کئی سالوں سے بڑکیاں مارتا رہا کہ وہ دونوں سے بیق وقت لڑے گا اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ دونوں طرف سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کے پاس اضافی فوج موجود ہے جو لداخ پر لگائی جائے اور الٹا کشمیر سے فوجیں ہٹانا پڑ رہی ہیں تاکہ وہ لداخ پر جا سکیں یعنی یہ حال ہے اس وقت انڈیا فوج کا اگر جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے ہاتھ سے ابھی ساٹھ کلومیٹر نکلا ہے اس کے بعد سکم، ہمچل پردیش، عرونا چل پردیش، آسام یہ سارے علاقے انڈیا کے ہاتھ سے کبھی بھی نکل سکتے ہیں اسی لئے انڈیا کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور انڈین میڈیا اور جرنیلوں کو بلکل کمنٹ کرنے سے اس وقت روک دیا گیا ہے تاکہ جو شکست انڈیا نے اپنے ماتھے پر سجائی ہے اس سے عوام کو بے خبر رکھا جائے اور انڈین میڈیا پر منجن بیچا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے جا رہے ہیں ارے بھائی یہاں ٹینشن ڈیفیوز کی بات کہاں سے آگئی وہ ساٹھ کلومیٹر کا رقبہ جو چائنہ کے پاس ہے اس کا آخر کیا بنا کیا وہ انڈیا کو واپس دیے جا رہے ہیں یا نہیں اس پر مکمل انڈیا میں خاموشی چھائی ہوئی ہے اور کسی میں حمد نہیں کہ کوئی اس پر بات کرے اور حد تو یہ ہے کہ انڈیا کا لیفٹیرن جنرل چائنہ کے میجر سے ملاقات کرنے جا رہا ہے چائنہ نے اپنا لیفٹیرن جنرل بھی ان سے ملاقات کے لیے نہیں بھیجا یہ ان کی اوقات ہے اور جس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ چائنہ کی طرف سے جو ساٹھ کلومیٹر کا علاقہ کیپچر کیا گیا ہے اس کے بعد انڈیا بھر میں مزید علیدگی پسند تحریکوں کو فروغ ملے گا اور اب خبر آئیے کہ امریسر میں گولڈن ٹیمپل جو سکھو کا ہے وہاں پر بلو اسٹار آپریشن کی برسی کے موقع پر خالستان کی آزادی کے نارے لگائے گئے یہ آپ کے سامنے خبر چل رہی ہے جس میں اکال تک جاتے دار جو سکھو کا بڑا لیڈر ہے اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سارے کے سارے سکھ اس وقت خالستان کی آزادی چاہتے ہیں وہ اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں اگر سکھو کو موقع ملا تو وہ الگ اور آزاد ریاست خالستان کے نام سے بنائیں گے یہ بات انہوں نے بلو اسٹار آپریشن جس میں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے سکھو کا قتلیام کیا گیا تھا اس کی چھتیسوی برسی کے موقع پر گئی ہے یعنی انڈین سرزمین پر بیٹھ کر اکال تخت ہرپین سنگھ کا یہ کہنا کہ اس وقت سکھ بیزار ہو چکے ہیں وہ خالستان چاہتے ہیں یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جس نے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سکھو میں اتنا غصہ بھرا ہوا ہے کہ بلو اسٹار آپریشن کی چھتیسوی برسی کے موقع پر گولڈن ٹیمپر پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے خالستان کی آزادی کے نعرے لگائے کیونکہ انیس سو چوراسی میں جو بلو اسٹار آپریشن شروع ہوا تھا اس میں ہزاروں سکھو کا قتلیام کیا گیا جن کو آج تک انصاف نہیں ملا اور انہیں ہمیشہ دبا کر رکھا گیا لیکن ان کے اندر لاوہ پکتا رہا اور یہ لاوہ اب پھٹنے جا رہا ہے اب یہ لوگ پاکستان کو بلیم کریں گے کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے جبکہ انڈیا کا سکھ کہہ رہا ہے کہ وہ مودی کے ہندوستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں اس نے سیکولارزم کو جڑ سے اکھار دیا ہے وہ صرف ہندووں کا دیش چاہتا ہے اور سب کو ہندوستان سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے اسی لیے اب دوسرے مذہب والوں میں آزادی کی بات چل پڑی ہے اور سکھو کا خالستان کی حق میں بیان دینا اور یہ کہنا کہ سارے کے سارے سکھ خالستان چاہتے ہیں یہ انڈیا کے لیے بڑا دھچکہ ہے یعنی آنے والے دنوں میں سکھو کی ایک بڑی تحریک بھارتی پنجاب میں شروع ہونے جا رہی ہے اور دو ہزار بیس میں سکھو نے آزادی کے لیے ریفرینڈم کا بھی اعلان کر رکھا ہے جس کے بعد سکھو کی آزادی ایک نئے لیول پر جا پہنچے گی اور انڈیا کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ اور سیلیا رشیا سب سے اپیلے کر رہا ہے کہ وہ آ کر ہمیں چائنہ سے بچائے لیکن سب نے انڈیا کی اس معاملے میں کسی قسم کی مدد سے معذرت کر لی ہے اور رشیا نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ چائنہ کے خلاف انڈیا کا بلکل ساتھ نہیں دے گا اس کے بعد یہی انڈین میڈیا خبر اڑاتا ہے کہ انڈیا رشیا کی بجائے فرانس کو اپنا پارٹنر بنانے جا رہا ہے یعنی انڈینز کا یہی وطیرہ رہا ہے کہ پہلے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں اسی شخص کے پیر پکڑ لیتے ہیں پہلے یہی لوگ چائنہ کے خلاف آسٹیلیا کے ساتھ الائنس بنانے جا رہے تھے جس میں ناکامی ہوئی اور یہ بھی کہا کہ انڈیا اور آسٹیلیا میں ایک دوسرے کے اڈے استعمال کرنے کا معایدہ ہوا ہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس طرح کا معایدہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان بھی ہو چکا ہے لیکن چائنہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اصل سوال یہ ہے کہ کیا آسٹیلیا یا کوئی اور ملک انڈیا کی فوجی مدد کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں کیونکہ کوئی ملک انڈیا کی مدد کے لیے نہیں آرہا اسی لیے اسے چائنہ کی آگے گھٹنے ٹیکنا پڑ رہے ہیں اور چائنہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ ایک انچ بھی واپس نہیں کرے گا جبکہ مودی صرف اسی پر خوش ہے کہ چائنہ وعدہ کر لے کہ وہ انڈیا کی مزید پھینٹیاں نہیں لگائے گا اور جہاں ہیں وہی رہے گا اسی طرح انڈیا نے اپنا ٹری اسٹار جنرل بھیجا ہے وہ بھی چائنہ کے ٹو اسٹار جنرل سے ملنے کے لیے یہاں بھی انہیں مزید حضیمت سے دوچار ہونا پڑا اب انڈیا میڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مودی کی آؤ بھگت میں مصروف ہو گیا ہے اور چائنہ کے معاملے پر جو اسے بدترین شکست ہوئی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اب انڈیا میڈیا کی مزاقہ خیز ریپورٹنگ ذرا چیک کریں کہ کس طرح انڈیا میڈیا مودی کی شکست پر پردہ ڈال رہا ہے چین خود کو ہاشیے پر کھڑا محسوس کرنے لگا اور اس کے سر اچانک نرم پڑ گئے چین باتچیت سے معاملہ سلجھانے کی بات کرنے لگا بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ وہ تیسرے پکش کی مدیستہ نہیں چاہتا لیکن لدات میں چین کی دادا گری بھی چلنے نہیں دے گا بھارت کے رخ سے صاف ہے کہ وہ چین سے اپنے سیمہ ویواد کو اپنے دم پر حل کر لے گا لیکن امریکہ کے کھلے سمردھن سے چین پر دباؤ پڑ گیا ہے اس کلپ سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی شکست یہ انڈینز آسانی سے حضم کر گئے اور بدنما داغ جو ان کے ماتھے پر لگا ہے جو چھوٹ نہیں پا رہا اسے مٹانے کی بجائے پھر سے یہی میڈیا موڈی کی چاپلوسیاں کرنے میں جد گیا اس بے زمیر اور دغاباز انڈین میڈیا کے ہوتے ہوئے شاید ہی کسی ملک کو انڈیا پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج کی ضرورت پڑے کیونکہ یہی انڈین میڈیا اور نرندر موڈی کی سرکار اپنی عوام کو جھوٹا خواب دکھا دکھا کر اپنی عوام کو خوش کرتی رہے گی اور اپنی زمینوں پر قبضے کرواتی رہے گی یہ ایسا ہی ہے جیسے پلواما کے بعد بھارت کو بدترین شکست ہوئی بھارت کے کئی جہاز مار گرانے اور کئی بھارتی فوجیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد انڈین میڈیا نے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے مہیم چلائی اور پوری ایک عرب تیس کروڑ کی عوام کو میڈیا کے ذریعے چونہ لگا کر ان کو حقائق سے دور رکھا گیا اور شکست کھانے والے ابی نندن کو ہار پینا کر اس طرح استقبال کیا گیا کہ جیسے انڈیا کے ہاں جہاز گروانا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جانا بہت بڑی کامیابی ہے اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انڈیا کا جھوٹا اور دغباز میڈیا جھوٹ کی گولیاں دے کر پورے انڈیا کو یرغمال بناتا ہے اور اسی جھوٹ کی کوک سے مودی پھر سے الیکشن میں سیاسی جنم لیتا ہے اور تاریخ ثابت کرے گی کہ مودی جو گہرے زخم انڈیا کو دینے جا رہا ہے وہ بلاخر انڈیا کی تباہی پر منتج ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردو نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ